جیپ جسٹس پاکستان جسٹس آکب نسار آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے دو رکنی بینچ میں جسٹس ایجاز احسن بھی شامل مفاد عامہ سے مطالعے کیسوں کی سماعت ہوگی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری آج دو روزہ دورے پر لاہور آئیں گے بلاول بھٹو پیپلز لائرز فورم کے ذریعہ تمام ہائی کورٹ بار میں تقریب سے کتاب کریں گے بلاول ہاؤس میں قیام کے دوران پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے ایک ستم اور ابھی جہاں باقی ہے مہنگائی میں پسے عوام پر ایک اور بار میٹھا بھی مہنگا ہو گیا مافیا نے چینی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو ہس کو دضافہ کر دیا انتظامیہ ناکام شگر مافیا کی ملی بھگت ایک کے بعد ایک نئی نئی مصیبت سرکاری ریٹ لسٹ میں چینی کی قیمت پچپن روپے فی کلو مقرر جبکہ دکانوں پر ساٹھ روپے فی فروغ دھونے لگی پچاس کلو چینی کے تھیلے کی قیمت دو ہزار سات سو پچاس روپے تک جا پہنچی چینی کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے باقی جو چیزیں ان کی بھی کم ہونی چاہیے چینی بھی مہنگی ہوگی ہے ہر چیزی مہنگی ہوگی ہے انسان بس سستا ہوگیا اس کو جتنے مرضی مار دو چینی بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے چینی جو ہمیں پہلے سستے میں ملتی تھی اب وہ بہت زیادہ انچھی چلے گی ہے ہمارے چیف جسٹس راہب ہیں اور پرائمینیسٹر ان کو چاہیے کہ اس کی قیمت میں کمی کریں تاکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے اگر اس میں اضافہ کرتے جائیں گے تو آپ انسان کیسے اپنی زندگی کا خوصر بسر کر سکتا ہے کمہ سے یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ چینی ہر گھر کی ضرورت ہے گھر میں ظاہر آپ کی میر بانی ہوگی گورنمنٹ چینی کم کریں یا ہر چیف وقت میں بڑھتی جا رہے بڑھتی جا رہے ہیں میر بانی کھومت سے اپیل کرتے ہیں ہمارے اور بھی بہر مسائل ہیں بنیادی چیز ہماری چینی ہے میٹھا تو ویسے ہر گھر میں یوز ہوتا ہے اگر اتنی مہنگائی یہ بڑھتی جائے گی تو آگے تو اللہ ہی وارز ہے اس ملک کا مولے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ باغوں کا شہر کچھرا کچھرا لاہور نیوز نے انتظامیہ کو جگایا البیراک اور اس پاک کے افسران بند اور آرامدے کمروں سے باہر نکلنے پر مجبور سڑکوں گلیوں اور چوراہوں کی صفائی شروع صفائی ورکرز اور الڈبلیو ایم سی کی گاڑیاں کورا اٹھانے لگی ادھر لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کی پرتیاں ناکس صفائی پر تین سپروائزرز موطل زونل آفیسر پیترس کرم اور علی رضا کو شوقاز نوٹس جاری صفائی سو ترائی پر سمجھوتا نہیں کریں گے ایم ڈی فارق قیوم بٹ صفائی ورکرز کی ہفتے اور اتوار کی چھوٹی منسوخ صفائی کرنے کی ہدایت کر دی گئی موسیقی 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 اور سپورٹ سپورٹ پنجاب کے سرے تمام کوچنگ کیمپ کا چوتھا روز جونئیر کھلاڑیوں نے اتلیٹکس اور میٹ ریسلنگ کی تربیت حاصل کی کوچنگ کیمپ 31 جنوری تک پنجاب سٹیڈیم میں جاری رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی